بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے عمران خان صاحب کی پریشانی یہ تھی کہ ان کے نائی کو زمان پارک میں نہیں آنے دیا جاتا عمران خان سے مل نہیں پاتا تو اسی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے بشرا بی بی کا کیا ان کے بھی کس کو روک لیا ہے کون رک گیا ہے کیا پریشانی ہے یہ ساری باتیں تو آپ کو میں بتاؤں گا ہی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں انہیں نہیں معلوم کہ قاضی فائز عیسیٰ کون تھے اور وہ کیا کیس تھا اور کیسے آ گیا ان کا ریفرنس کیسے آیا اور وہ بنایا کس نے تھا یہ وہ بتا رہے ہیں اور وہ جس پر ڈال رہے ہیں اب وہ بھی بھگتے اس کا بھی ٹائم آ گیا ان کی بھی باری لیٹ ہو رہی تھی لیکن خان صاحب نے ان پر بھی اعزام لگانا ہے اور عمران خان صاحب جنہوں نے ابھی تازہ ترین اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مافیا لینڈ مافیا ہے انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ملک ریاض کون ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا سورس آف انکم کیا ہے اور ان کا ورکنگ سٹائل کیا ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ بھی نہیں انہیں معلوم چلیں کوئی بات نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب انہیں اببو کی یاد ستا رہی ہے اور آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے تو موجودہ آرمی چیف سے وہ ترلے منتے کرنے پر اتر آئے ہیں اپنا وہ پیغام بھیجوا رہے ہیں دوستی کا صلح کا امن کا پیار محبت کا دوبارہ سے ہاتھ ملانے کا اور پروجیکٹ عمران خان پر واپس آنے کا چونکہ فوج کے ذریعے پروجیکٹ چلتا رہا تھا تو اس پر کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے بنی گالا میں جب وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے گزشتہ رات تو انہوں نے وہاں پر ملاقات کی صحافیوں سے اور وہ پرانے دوست ان کے اپنی بیٹ والے پی ٹی آئی والے انہی لوگوں سے ملاقات کی اور ظہر ہے وہ کمفرٹیبل انہی کے ساتھ فیل کرتے ہیں انہی کے ساتھ بہتر چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی جب ان سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات جو خراب ہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا تو پتہ نہیں میں کیا کروں گا لیکن میں تو پہلے بھی اداروں کو ساتھ لے کر چلتا رہا ہوں فوج ہمارے ہاں سب سے اہم ادارہ ہے سب سے ضروری ادارہ ہے مجھے تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے صرف مسئلہ تھا جنرل باجوہ سے کیونکہ وہ خود بھی کرپ تھا اور کرپ لوگوں کے ساتھ مل گیا تھا آنچہ خان صاحب یہ نہیں بتاتے کہ جب جنرل باجوہ کرپ تھے تو اس کرپ جنرل کو عمران خان صاحب نے فارق کیوں نہیں کیا اور جنرل باجوہ کرپ تھا تو عمران خان صاحب باؤس تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اس وقت بات کیوں نہیں کی اس وقت تو عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ تاریخ میں اتنا پرو ڈیموکریسی جنرل ہے وہ کوئی نہیں ہے جتنا بڑا ڈیموکریٹ وہ ہے جنرل باجوہ ہے اور جتنی سپورٹ جنرل باجوہ اس حکومت کو کرتے ہیں وہ ساری حکومت چلائی جنرل باجوہ رہے تھے اور دوسرے نمبر پر جنرل فیض ہمی چلا رہے تھے تو آج انہیں یاد آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ وہ کرپٹ تھے اچھا عجیب بات ہے جب اپنی کرپشن کے کیسز ان کے عدالتوں میں چل رہے ہیں اور توشہ خانہ القادر ٹرسٹ اور یہ سارے کیسز جو چاہ رہے ہیں تب انہیں یاد آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کرپٹ تھے اچھا لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں ساری بیانیاں تو نہیں کہانی بنانے کے اور وہ کہانی میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک ریاض کون ہے جب ان سے سوال ہوا ایک یہ اس میں نہیں ہے بنی گالہ والی ملاکاتی دوسرا جب وہ کوٹ میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ صافیوں سے بات ہوتے ہوئے ان سے سوال ہوا کہ سر یہ جو اتنے سارے آپ نے ساڑھے چار سو کنال زمین لے لی اور القادر ٹرس یہ ساری چیزیں تو یہ کہا تھا وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو نو عرب روپے جمع کرتا ہوں شاکت خانم کے لیے نو عرب روپے سالانہ جمع کرتا ہوں تو مجھے کیا پتہ کون کون اس میں پیسے دیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ عمران خان صاحب اتنے بھولے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک ریاض اس میں پیسے دیتے ہیں وہ ملک ریاض جس کے لیے شبر زیدی صاحب نے جب وہ تھے ہمارے ایف بی آر کے چیئرمن انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب نے خود اپنے گھر بلا کر اور مجھے کہا ملک ریاض صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ ملک ریاض صاحب کو نوٹس آگیا یہ تو مسئلہ حل کراؤ اچھا تب عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح پتا تھا جب زمین لینے کی بات ہوتی تھی تو ملک ریاض نے دیئے ہیں وہاں پہ یونیورسٹری بنانا ملک ریاض نے کی ہے فراغ گوگی جو عمران خان صاحب کی فیملی میمبر ڈیکلیئر ہوئی ہیں وہ ان کی بیٹی سے گفتگو کر رہی ہیں ہیرے لینے ہیں کتنے کیرٹ کے لینے ہیں بشرا بی بی کے پاس جانے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک ریاض کون ہے تو اس طرح کی چیزیں کر کے وہ بچ جائیں گے عمران خان صاحب کے کیسز اب جب اپنی بنت کی انجام کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح کی یوٹن لے کر اب بچنا ان کے لیے مشکل ہے جیسے انہوں نے سائفر پہ یوٹن لیا وہ کہا وہ جو کاغذ میں نے لہرایا تھا ستائیس مارچ کو وہ سائفر نہیں تھا وہ تو ویسی کاغذ پہ میں نے خود ہی نوٹس لکھے تھے اچھا ہمیں پورا ڈیر سال گزر گیا ہے ستائیس مارچ سے لے کر اب تک سوا سال کہہ لیں دو ہزار بائیس سے کہ سائفر سائفر میں نے دکھا دیا تھا میں نے لہرا دیا تھا میرے پاس آیا تھا مجھے گم ہو گیا تھا پتہ نہیں کہا چلا گیا تھا کاپی آرمی چیف کو گئی تھی کوپی پریزیڈنٹ کو گئی تھی ساری باتیں سناتے ہوئے آج کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر ہی نہیں تھا جو میں نے لہرایا تھا وہ سائفر ہی نہیں تھا صرف اس لیے کہ اب انہیں خوف آ رہا ہے کہ ان پر جو کیس چل رہے ہیں اس میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو کیس ہے اس میں وہ فانس جائیں گے اچھا فانسنا تو انہیں سب کیسز میں ہیں نئے چیف جسس نے بھی آ جانا ہے موجودہ چیف جسس تو ریٹائر ہو جائیں گے سولہ ستمبر کو تو اس کے بعد نئے چیف نے آ جانا ہے تو اب وہ کہہ رہے کہ میرا تو ان سے مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا اور وہ جو ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا وہ تو جنرل فیض حمید نے بنا کے بھیجا تھا اور میں نے آگے فاورڈ کر دیا مطلب اتنے معصوم اتنے سیدھے سادے اور اتنے بے بس قسم کے وزیر آزم تھے ہمارے عمران خان صاحب کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جنرل فیض حمید نے کچھ بھیجا اور انہوں نے اٹھا کے وزیر آزم ہاؤس کی طرف سے وزیر آزم آفیس کی طرف سے وزیر آزم کی طرف سے وہ آگے فاورڈ کر دیا کہ جنب اس پر کیس بنا دیں اب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا جنرل فیض حمید اب تک ان کے شر سے بچے ہوئے تھے انہوں نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے سارے اتنی فیورز لے کر اتنی پیار محبت عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ ان کو آرمی چیف بنا دیں گے نیکسٹ ان کا خیال تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو کنٹینیو کرائیں گے اور لانگر پیریٹ جو ہیں عمران خان صاحب بھی اس ملک کے وزیر آزم ہوں گے اب انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں فیض حمید بھی ٹھیک نہیں تھے ان سے وہ جو غلط فیصلہ ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کرنے کا ریفرنس پھیجنے کا وہ تو جنر فیض حمید نے کروایا تھا انہیں تو خود پتہ ہی کچھ نہیں ہے سیدھے سادھے سے معصوم سے لیکن اب وہ پھستے جا رہے ہیں اب ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں نے ملنے گئے ہیں ایون بنی گالا میں ان کا ورشن یہی ہے کہ بڑی اداسی ہے خاموشی ہے لوگ نہیں ہیں وہ جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ نہیں ہیں وکلا ساتھ ہیں ان کے او بھائی فر ٹو ریزنز ون وکلا ان کے کیسز لڑ رہے ہیں ظاہر ہے جو کیسز لڑ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے دوسرا عمران خان صاحب بار بار اعلان کرتے ہیں کہ میں جو ٹکٹس ہیں وہ وکلا کو دے دوں گا تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو وکلا آئیں گے جنروں نے ٹکٹ لینا ہے اور وہ ساتھ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ میں تو انہیں لگ پتا جائے گا جب بھی الیکشن ہوں گے انہیں پتا لگ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے خان صاحب الیکشن ہوں گے اور آپ کے چاہنے والے بھی کافی سارے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب اس الیکشن میں نہیں ہوں گے ایس پولیٹیکل لیڈر وہ جیل میں ہوں گے یا ناہل ہو چکے ہوں گے کم از کم تو اس صورت میں اس الیکشن میں وہ ریزلٹس نہیں لے سکتے جس کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اچھا ان کا اپنا حال ہی ہے وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی ملنے نہیں سکتا میں کسی سے بات نہیں کر سکتا مطلب پچھلے دنوں انہوں نے بڑی پریشانی کے علمے میں بتایا کہ میرے نائی کو نہیں اندر آنے دیتے ہیں لاہور میں زمان پارک میں ان کا نائی ان سے ملنے مین شیوے بدانے کے لیے وہ آنا چاہتا ہے تو وہ مجھے اس کو آنے نہیں دیتے ہیں نو مائی کے واقعات کے بعد سے جو سین بن گیا تو اب ویسے ہی ایک واقعہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہو گیا بشرا بی بی کی نائی جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کی ان کو بھی روک لیا جاتا ہے اور انہوں نے بڑی بحث کی کہ مجھے اندر بلائیا ہے انہیں بتایا گیا کہ نہیں وہ بشرا بی بی ہیں انہیں اندر ہیں لیکن بارہر اس کے بعد میں تو آن ورڈز انہیں اجازت ملی لیکن بشرا بی بی کی جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تو عمران خان صاحب کو پہلا تو یہ میسج ان کے لیے کلیر ہے کہ جیسے وہ چاہ رہے ہیں چیزوں کو چلانا اس طرح سے نہیں ہو رہا اگر ان کے نائی کو ان کی اہلیہ کی بیوٹی آرٹسٹ کو میک اپ آرٹسٹ کو ان لوگوں کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا ان کے پارٹی کے تمام لیڈرز انہیں چھوڑ کر چلے گئے جن کے بارے میں انہیں بڑی پریشانی ہیں مطلب وہ یاد کرتے ہیں عثمان بزدار کو شیری مزاری کو وہ کہتے ہیں پرویز خٹک سے بڑا انہیں دکھ ہو گیا ہے کہ ان کے بیانات دے دی ہیں وہ محمود صاحب جو ہے ان کے وزیراعلا ان سے ان کو پریشانی ہے کہ وہ تو بڑے ڈیسنٹ لگتے تھے وہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ایک ایک کر کے بلکہ سرٹن کیسز میں تو اکٹھے ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کو بڑا کلیر کٹ سمجھ جانا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں ان کے لیے سکوپ نہیں ہے ان کے پاس مارجن نہیں ہے لیکن جن کے پاس مارجن ہے وہ پلیٹیکل پارٹیز جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس الیکشن میں آئیں گے سامنے اور انہوں نے الیکشن جیتنا ہے اور انہوں نے حکومت بنانا ہے ان کے بھی مسائل کوئی اچھے نہیں جا رہے ہیں حکومت یہ کب ختم ہوگی نگران وزیراعظم کون ہوگا وہ سیاستدان ہوگا وہ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوگا وہ وکیل نہیں وہ جج نہیں ہوگا یہ دونوں بڑی پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک شدید اختلافات کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس بات پر ڈیسیئن نہیں کر پا رہے ہیں کہ اگلا سیٹ اپ کب بنے گا کیسا بنے گا کون لوگ ہوں گے اور دوسری طرف الیکشن کی خبریں ابھی تک نہیں آ رہی ہیں مطلب جو معاملہ چل رہے ہیں اس میں یہ لگ رہے ہیں کہ جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا سیاستدان ہو بیوروکریٹ ہو ٹیکنوکریٹ ہو جج ہو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلے گا اور موجودہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ باہر بیٹھ کے تقریریں کیا کریں گے شور مچائیں گے جل سے کریں گے یہ سارا کچھ کر لیں گے ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ حکومت کے پاس جتنے دن ہے اس میں کوئی ایسے بھلائی کے کام کریں جو لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا سکیں صرف آئی ایم ایپ کی شرطیں مان کر ہم پر مزید بوجھ ڈال کر اور نگران حکومت کے پاس بھی یہی ٹارگٹ چھوڑ کے جانے کے لیے کہ وہ پرانے جو ایگریمنٹس ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ باقی اداروں کے ساتھ صرف انہی کو پورا کرانا ہے اور صرف عوام کو رگڑا لگانا ہے یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہے کچھ ایسا کام کریں کہ لوگوں کی زندگیہ بھی آسان ہو سکیں شکریہ